نمسکار سواگت ہے آپ کا ایمکین میں میں ہوں پرالچی مہرہ اور لکھر آئی ہوں آپ کے لیے خاص کارکرم جنمدہ جنمدہ میں آج ہم بات کریں گے پریشان کسانوں کی جو گلت ڈیم نرمان کے قارن پریشان ہیں چھترزگر کے بیمترہ میں پچھلے سال گلت جگہ ڈیم کا نرمان کروا دیا گیا جس کے بعد اب بارش کے وقت پانی سیدھے نہ بہ کر کسانوں کے کھیت میں پہنچ جاتا ہے اور ان کی کمی جمی جمائی فصل کو برباد کر دیتا ہے بیمترہ زلی کے جیوری گاؤں میں بنے چیک ڈیم کی اس بار بھی چیک ڈیم کا پانی اسی اکڑ کھیت میں فیل گیا ہے جس سے کسانوں کی فصل برباد ہو گئی ہے ویبھاگ نے گلت جگہ ڈیم بنانے والی ایجنسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی ہے معاملہ ویدھان سبھا میں بھی اٹھا لیکن اس کے بعد بھی دوشیوں کی خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی ایسے میں جب کھیت پانی سے لبالب ہوئے تو شتیپورتی کو لے کر کسانوں نے اپنی سمسیہ سے افگت کر آیا پچھلے سال بھی یہی حالات بنے تھے پیڑت کسانوں کی شکایت کے باوجود اب تک ان کی سمسیہوں کا ستھائی سمادھان نہیں ہوا ہے جس کے چلتے کسانوں کو آردھک نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے پچھلے سال جو فصل برباد ہوئی تھی اس کا معافضہ بھی اب تک نہیں ملا ہے یہ صرف بہتا ہوا پانی نہیں ہے بلکہ اسے آپ کسانوں کی بربادی کا سبود بھی قرار دے سکتے ہیں جو زمداروں کی ایک گلتی کا نتیجہ ہے پیڑت کسان کرشی ویبھاگ زمداروں کو بار بار گوہار لگا کر تھک چکے ہیں اس سال بھی کھیتوں میں پانی بھرنے سے کسانوں کو نقصان کا اندیشہ ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ایسے بھرشت ادھکاری انجنئر اور ٹھیکیدار کے خلاف اب اور کس طرح کی کاربائی ہوتی ہے یا راجنیتک سنرکشن کے چلتے یہ ایک بار پھر بچ جائیں گے موسیقی 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 جیوری کھار رہے ہیں یہاں چیک ڈیم بنایا گیا ہے اب اسی پہنگا کھار میں چیک ڈیم بنایا ہے آن اوسیق چیک ڈیم بنایا گیا پیسہ کھانے کے لیے اس کا فائدہ نہیں ہے نقصان ہو رہا ہے ساکر ایک ایک کسان کا حسل پرحابیت ہو رہا ہے دوبان کے قرن سے لگاتار کسان لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جب بن رہا تھا تب بھی کسان لوگوں نے آواز اٹھائی تھی چیک ڈیم بنایا جا رہا ہے اس سے فسل کا چوپٹ ہوگا تو اس سمادھکاریوں نے ان کو چمکا دیا کہ ہم لوگ کے بیچ میں نہ آیا یا آپ لوگ کے خلاف کاروائی ہو جائے گی آج کی ساٹھ پرسان ہے لگاتار آٹھ مہنے سے کبھی کلیکٹر پاس کبھی ویدھائک تپاس ان لوگ چککل لگا رہے ہیں لیکن کسی پرکار کی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی آج ہم لوگوں نے کلیکٹر کو گیاپان سوپا ہے اور ہم لوگوں نے جل سے جل دن کو چھتی پورتی راسی دینے کی مانگ کی ہے اس کے پہلے دی بھی دھان سوپاں بھی سوال جواب ہوا ہے تو کھرسی منتری ربین چوبے نے آسواسان دیا تھا کہ چیک ڈم جو غلط بنایا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی کسانوں کو چھتی پورتی راسی دی جائے گی چھتی پورتی راسی ملی ہے آج چھتے چھتے کی سان ہے جن کا دو اکڑتی نے کڑا ہے آج اگر فسل چھوپٹ ہو جائے گا تو اپنے یہ پریوار کا پالن پوسن کسے کریں ان کے سامنے آج جیوانیاپن کرنے کی سمسکہ آل دی جو ہے کھیتوں میں ابھی جو پانی بھر گیا ہے اس کو لیکے گیاپن دنے آکے جلسن سادھن وفاغ اور جو پرسی وفاغ کے جو ادھکاری ہیں ان کو بھیج کے موقع موینے کرائے جائے گا آج ہم بات کر رہے ہیں بیمترہ کے جیوری گاؤں کی جہاں پر ایک چیک ڈیم بنا دیا گیا ہے لیکن یہ جو ڈیم ہے یہ بنایا گیا تھا گرامینوں کے بھلائی کے لئے لیکن یہاں پر اس کا ویپرت اثر یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے جو گرامین ہے جو کسان ہے وہ پریشان ہے کیونکہ چیک ڈیم سے ہوتے ہوئے جو پانی ہے وہ لوگوں کے گرامینوں کے کھیتوں تک پہنچ گیا ہے وہیں جانکاری کے لئے اس مدے پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سموات داتا مامتہ گوالوانٹری جن سے ہم جانیں گے کہ آخر کار یہ پورا معاملہ کیا ہے مامتہ جی لوگ پریشان ہیں جو کسان ہیں وہ پریشان ہیں چیک ڈیم کا جو پورا پانی ہے وہ کھیتوں میں آ گیا ہے جس کے کارن جو کسان ہیں انہیں آنے بالے سمیہ میں بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیا پورا معاملہ ہے وستار سے بتائیے یہ میں بتانا چاہوں کہ پورا معاملہ چھتی ساتھانا کے کریسی منٹیر رویندر چوبے کا چھتر ہے جہاں پر آر کے کنٹرکشن تھے کے دوارے کے دوارے لگتا پچاس لاکھ کی لاغت میں دو پول کا نیمان کیا گیا تھا جو کی تھے کے دوارے دوارے آدھا آدھورہ ہی کارے کو رفوت چپٹر کر کے چھوڑ دیا گیا اور جب ہم نے ریپورٹنگ کے دوران پول کو دیکھا تو پول کو دیکھ کر یہی یہ ساپ پتہ چلتا ہے کہ پول میں جو وینگ ہے اور پول ہے دونوں میں اعتمان سائے ہیں جیسے دیکھ کر یہ ساپ پتہ چلتا ہے کہ یہ پول کسی نون ٹیکنیکل انجینئر جارہ بنایا گیا ہے جو کی جو کی اپنی جابداری پول نے رکھتے نہیں نیدھا ہے پول کو دیکھ کر یہی پتہ چلتا ہے کہ پول کے بنانے کے سمیں انجینئر انپاسس رہتے تھی جی ممتا جی وہیں یہاں پر انجینئرنگ صحیح نہ ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے یعنی جو پول کا نرمان ہے وہ صحیح دھنگ سے نہیں کیا گیا ہے وہیں اس پول کے نرمان کے بعد جو گرامین ہیں ان کی کیا سمسیاں ہیں انہیں کس طریقے سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ابھی جی بتانا چاہوں گی کہ جو گرامین ہے پول کے نرمان سے وہ کافی آکروس میں ہے اور پول کی بات کہہ تو وہ کبھی بڑی درگھٹا ہو ساکتی ہے جس سے پول کے نرمان سے کافی دھہبیت ہے گرامین جہاں پر کبھی بھی بڑی درگھٹا ہو ساکتی ہے اور جس سے جس سے چلتے گرامین گرامینوں نے اپنے ہی سویم کے ٹھیکے میں وہاں پر جو بلیچنگ ہونا تھا اور جس سے کہ مٹھی کا کٹھا روپ سکے اس پر اچھی جالداری کے ساتھ کارے نہ ہونے کے کہ گرامینوں دوارہ ہی وہاں پر مروم کا کاریا کیا گیا ہے وہاں پر مروم کیا گیا ہے جی ممتہ جی بتایا جا رہا ہے کہ قریب 80 اکر کھیج جو ہیں ان میں یہ ڈیم کا جو پانی اس ڈیم سے پانی نکل کے آیا ہے ان کھیجوں میں چلا گیا ہے اور یہ فصل برباد ہو سکتی ہے آگے آنے والے سمیے میں وہیں پچھلے سال بھی اس طریقے ہی کوئی حالات بنے ہوئے تھے کیا جو نقصان اس ٹائم پر کسانوں کو ہوا تھا کسی طریقے سے پرشاسن کے دوارہ انہیں کوئی مدد اس دوران ملی تھی ممتہ جی پچھلے سال بھی بتایا جا رہا ہے یہی حالات تھے اور اس بار بھی وہی حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں وہیں کیا لگتا ہے کہ اس بار جو پانی کھیتوں میں گھس گیا ہے لگ بھگ کتنے ایسے کسان ہیں یا کتنے ایسے کسان پریبار ہے جو ان اس پانی سے یا اس بربادی سے پرباویت ہوں گے پانی کے بات پہ ہے تو پورا آدھا گاؤں ہے جس کے وجہ سے پول کی نیمان ہونے سے پرباویت ہو سکتے ہیں اور جس کے ستنا گرامینوں نے کئی جگہوں پر لکھی لیکن ابھی تب کوئی بھی ادھکاری گھر وہاں پر پودھ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں جی امامدہ جی اس کے ساتھ ہی جب گرامینوں دوارہ لگاتار شکایت کی جاری ہے پھر سال بھی شکایت کی گئی تھے اس بار بھی یہاں پر شکایت کی جاری ہے مدد کی گھار لگائی جاری ہے پھر بھی کیا لگتا ہے کہ کیوں جو ادھکاری ہیں ان کی اداسنتہ یہاں پر دیکھی جاری ہے یا کیا رویہ ادھکاریوں کا یہاں پر دیکھا جارہا ہے جی میں بیمیترہ کی بات کروں تو بھشتا چاہ کے دیمت اتنی بڑھتی جا رہی ہے اور پول ہی نہیں کئی جگہوں پر سڑک میمار کی بات کہیں اسٹاپ ڈیم کی بات کہیں جہاں بھی دیکھا گیا تو اسی پر بھشتا چاری دکھائی دے پڑے اور کئی نہ کی رادیتی سرچن کے طرح جو ادھکاری گھن ہوتی ہیں وہ اپنا کاری سچارو روپ سے نہیں کرتے اس وجہ سے لوگوں کو جو ملنا چاہیے فائدہ وہ نہیں مل پاتا جی محمدہ جی وہیں اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب پچھلی بار اس پول کا نرمان کیا جا رہا تھا اس ڈام کا نرمان جب کیا جا رہا تھا تب بھی گرامینوں نے اس کا کہیں نہ کہیں ویروض جتایا تھا لیکن تب بھی گرامینوں کو چپ کرا دیا گیا ان کی آواز کو اس وقت بھی دبا دیا گیا تھا کیا ایسا بھی کوئی ماملہ یہاں پر آیا ہے سامنے جی جب پول کا نرمان ہو رہا تھا گاہوں والوں نے ان کا ویروض کیا تھا اور پول بننے سے روک دیا گیا تھا لیکن جو وہاں کے ٹھیکے دار پر ان کے دورا گرامینوں کے ساتھ برتمیدی کی گئی اور ان کے دورا یہی بولا گیا کہ میں اپنا قائلیت کر رہا اس میں کسی کا حسط سے ایک منجور ہم نہیں کریں گے اس پرکار جو ٹھیکے دار ہیں وہ اپنے منمانی کرتے رہے اور انجینئر جو کہ یہ گیر جمیدانہ حرکت کی وجہ سے پول کا ایسے نہیں مان ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پول اور ونگ جو کہ پورا کسی گیر انجینئر کی وجہ سے ساپ ان کی حرکت دکھائی دے رہی ہے محمدہ جی وہیں ایک بار پھر سے اس بار جب یہ سمجھ سیا پھر سے کسانوں کے سامنے آئی ہیں تو کسان نیتا کے ساتھ مل کر یہاں پر ایس ڈی ایم سے اس ماملے کی شکایت بھی کی گئی ہے کیا کوئی آشواسن یہاں پر ملا ہے ایس ڈی ایم دوارا کیا کس طریقے سے اس ماملے میں آگے کوئی کاروائی کی بات کہی گئی ہے کوئی آشواسن یہاں دیا گیا ہے جب یہاں کے ادھکاریوں کی بات میں ترجم دورہ کو آشواسن دیا گیا ہے وہ جاج کریں گے اور اس پر کاروائی ہوگی لیکن یہاں جو آشواسن ہے وہ ہمیشہ صحیح لوگوں کو ملتا رہا ہے گرامینوں کو ملتا رہا ہے لیکن تارے کی بات کہیں تو جمینی اتکت کچھ اور ہی دکھائی پڑتی ہے ابھی کاروائی دورہ کی آپ کو اپنے یہ دیا جاتا ہے جی مامتا جی بہت بہت دھنیواد آپ کا تمام جانکاری کے لیے وہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ آج ہم بات کرے ہیں بیمیترا کی جہاں پر بیمیترا میں جیوری گاؤں کا یہ ماملہ ہے جہاں پر لگاتار جو گرامین ہے وہ پریشان ہے اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے کافی پچھلے سال بھی اسی طریقے کی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا گرامینوں کو وہیں اسی مدی پرزا جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یوگیش تیباری کسان نیتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یوگیش جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم نمازکار یوگیش جی گرامین پریشان ہے کسانوں کی جو کھیت ہیں اس میں پانی بھر گیا ہے چیک ڈیم کا یہ ماملہ ہے کیا پورا ماملہ ہے آپ بتائیں گے یوگیش جی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری یوگیش جی کیا آپ تک ہماری آواز پہنچ پا رہی ہے یوگیش جی سے ہمارا سمپر ٹوڑ گیا ہے وہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ جب گرامین جو ہیں جو کسان ہیں وہ پریشان ہوئے تھے یہ ان کھیتوں میں ان کے پانی بھرنے کے بعد تب کسانوں دوارہ کسان نیتا کے ساتھ مل کر انہوں نے یہاں پر ایس ڈیم سے اس ماملی کے شکایت کی تھی وہیں بتایا جا رہا ہے کہ کسانوں کے دوارہ جب اس طریقے سے ماملے میں آگے شکایت کی گئی ہے تو اس ماملے میں کیول آشواسن ملا ہے ایس ڈیم دوارہ آشواسن دیا گیا ہے کہ جلد ہی جلد اس ماملے میں کاروائی کی جائے گی وہیں ایک بار پھر سے یہاں پر یوگیش تباری کسان نیتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یوگیش جی سواغت ہے آپ کا کارکرم میں نمسکار نمسکار یوگیش جی گرامین پریشان ہے جو کسان ہے وہ پریشان ہے کیونکہ ان کے کھیتوں میں پانی چلا گیا ہے چیک ڈیم کا یہ ماملہ ہے کیا پریشانیاں یہاں پر کسانوں کی ہے آپ بتائیے جیوری اور بھائی گٹ کر کے جگہ ہے وہاں پہ انمسیق چیک ڈیم بنایا گیا ہے جبکہ اس میں چیک ڈیم سے کوئی پھائدہ نہیں ہے نکتان ہے کسانوں کھیت میں پانی بھر جا رہا ہے لوگ لگا تار کٹا ہو رہا ہے پچھلے ایک ڈیڑ سال سے لگا تار کسان پھریاد کر رہا ہے وہ پھسل نہیں لے پا رہا ہے چھتی پورتی چلے کبھی ویڈھائک کے پاس جاتے ہیں کبھی کسی منتری کے پاس جاتے ہیں ہاتھ تک ویڈھان سوا میں بھی سوال جواب ہوا ہے اس میں بھی آسواسن دیا گیا تھا کہ کسانوں کو چھتی پورتی راسی دی جائے گی کسانوں کو چھتی پورتی راسی نہیں دی جا رہی پانی بھرنے سے وہ کوئی پھسل نہیں لے پا رہا ہے سب چھوٹے کسان ہیں ایک دو کڑھ والے جی یوگی جی وہیں اس کی شکایت بتایا چاہ رہا ہے کہ آگے شکایت کی گئی ہے اس ڈی ایم سے بھی شکایت کی گئی ہے تو کیا رویہ ادھکاریوں کا دکھا جا رہا ہے کس طریقے سے مدد کا اشواسن انہوں نے یہاں پر دیا ہے دس تو کسانوں کو نہیں مل رہی ہے آنو اسیق جو یہ پی ایچی کے جو ادھکاری ہیں اور جو سوکھ جل میسن کے جو ادھکاری آنو اسیق شک دیم بنا رہا ہے آنو اسیق جو تین لاکھ کی لاغت سے بننی چاہیے اس کو بارہ لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے سیدھا سیدھا بھرستا چار کھولے روپ سے دکھائی دے رہا ہے جی وہیں یوگیشی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈیم کا یہاں نرمان کیا گیا ہے اس کی انجینئرنگ بھی سائی ڈنگ سے نہیں کی گئی ہے وہیں تمام آروب جو ہیں یہاں پر ادھکاریوں کو لگ رہے ہیں جب چیک دیم ماملا تھا تب کسانوں نے بھی آپتی کی تھی یہاں چیک دیم آپ لوگ بنا رہے ہیں اس سے آنو اسیق کسان پرسان ہوں گے کسانوں کے خیب میں پانی بھر جائے گا تو اس سمجھ ان لوگ نے اور ادھکاریوں نے کسانوں کو چمکایا کہ آپ لوگ اگر پرسان کے کاریوں میں لگاؤ گے تو آپ کی خلاف کارواہی ہوگی آنو اس سے آپ کے چھلیم بنایا گیا جوڑ جبردستی سے یہاں پر مطلب کسانوں کو بھی دھمکانے کا معاملہ سامنے ہیں کیا جب یہ چیک دیم بن رہا تھا تب کسی طریقے سے یہاں پر مانیٹرنگ نہیں کی جاری تھی کہ کیوں آخر یہ جو تمام لاپروہی بڑھتی گئی جس کا معافضہ اب یہاں پر جس کا جو نقصان ہے وہ یہاں پر کسانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے تو اس وقت کیا یہاں مانیٹرنگ نہیں کی گئی تھی جو اس طریقے کے حالات اب بن رہے ہیں جب پچھلے سال بھی جب شکایت کیے تھے کسان تو جا کے پھر ادھیکاریوں نے کچھ اس کی اچھائی کو کم کیا تھا لیکن اچھائی کم کرنے کے بعد آج ہی پانی بھر جا رہا ہے پھر انہوں نے آسواسن دیا کہ پھر ہم اس سے صدار کریں گے جی یوگیشی وہیں اس کے ساتھ ہی کافی لمبا سمیں بیٹ چکا ہے یعنی کہ پچھلے سال بھی اسی طریقے کی سمسیا جو تھی وہ کسانوں کو جھیلنا پڑی تھی یعنی کہ جو داتا تھا وہ کل بھی پریشان تھا اور آج بھی پریشان ہے وہیں آپ سے جانا چاہیں گے کہ کیا پرشاسن یا سرکار دوارہ ان کسانوں کو پچھلے سال انہیں جو نقصان ہوا تھا کسی طریقے کا محافظہ یا مدد کسانوں کو یہاں پر دی جا رہی ہے پرکار کی کوئی مدد نہیں ملی ہے لوگ سمسے کے جو مندیر ویدھان سبا میں بھی سوال جواب ہوا ہے کسی منتری نہ آسواسن دیا اس کے بعد جو چھتی پورتی نہ مل پانا ایک پرکار سے بڑا دکھتا ہے کسانوں کے ساتھ یہ اسیہ چاہ رہی ہے جی یوگیشی وہیں کیا لگتا ہے آپ کو کیوں اس ماملے کو لے کر جو سرکار ہے جو پرشاسن ہے وہ اتنا اداسن رویہ اپنا رہا ہے کیوں جو انداتا ہے وہ پریشان ہے اتنے پریشانے ایک سال بیچ چکا ہے ماملے کو لیکن اس کے باوجود بھی کیوں آخر کار اس میں کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے جو ادھکاری ہیں بڑے منمانی طریقے کام کرتے ہیں ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک تو کرونا سے کسان پرسان ہے دوسری طرف یہ پانی بھر جانے سے کسان پرسان نہیں لے پا رہے ہیں ان کے ساتھانے پینے کا سنکٹ پیدا ہو جا رہا ہے جی یوگیش جی وہیں کیا آپ کو لگتا ہے کیا کسی طریقے کا سنرکشن یہاں پر مل رہا ہے کیوں کاروائی آخر کار ہو نہیں رہی ہے جو ادھکاری ہے جو انجینئر ہے ملی بھگت کا بھی ماملہ یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے وہیں کیا کسی طریقے کا سنرکشن یہاں پر دیا جا رہا ہے تمام جو بتائے جا رہے ہیں کہ آروپی ہے ان کو لے کر جو پچھلے پانچ پچ چار چار ساہ سے ایک ہی جگہ پدست ہیں نہ ان کے خلا کوئی کاروائی ہوتی ہے نہ ان کو بھی ٹاک فر کبھی کیا جاتا ہے جی اپنی منمانی چلا رہا ہے بیٹھ کے جی یوگیش جی وہیں کیا آپ کی مانگ ہے اس ڈام کو لے کر کس طریقے سے آگے آپ کاروائی چاہتے ہیں کہ آگے اس ماملے میں کاروائی ہو جیوڑی کے کسانوں کے ساتھ ہم لوگوں نے کلیکٹر کو گیاپان سوپا ہے اور نیویدن کیا ہے جی کسانوں کو جل سے جل چھتی پورتی راسی دی جائے ہم چیک ڈیم کو سکھ کر آیا جائے ہم لوگوں کو سمیہ دیا گیا اس سمیہ مگنی کیا اور بڑا اکڑا اندولند کرنے میں ہم لوگ مجبور ہوں جی یوگیش جی بہت بہت دھنیواد آپ کا ہمارے ساتھ کارکرم میں جھوٹے کے لئے کہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ جو کسان ہے وہ پریشان ہے کیونکہ چیک ڈیم کا نرمانٹ کر آیا گیا ہے جی بری گاؤں میں کا یہ ماملہ ہے جہاں پر چیک ڈیم کا نرمانٹ ہو کر آیا گیا ہے لیکن اس ڈیم کی جو انجینئرنگ ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہے صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوئی ہے جو گرامین ہے وہ بھی امومن یہاں پر دیکھ کر یہاں پر بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈیم جو ہے اس کا نرمانٹ صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا گیا ہے صحیح ماتھمیٹکس نہیں لگائی گئی ہے صحیح انجینئرنگ نہیں ہے کہیں نہ کہیں یہی مکہ کارن ہے کہ جو چیک ڈیم کا نرمانٹ ہوا ہے اس کا جو اب نقصان ہے وہ یہاں پر کسانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ چیک ڈیم کا جو پانی ہے وہ قریب 80 اکڑ کھیت میں جاگوزا ہے اور اس پانی سے نشت طور پر جو فصل ہے کسانوں کی وہ آنے والے سمیہ میں برباد ہوگی اور اس کا معافضہ کسانوں کو ملے گا یا نہیں اس سوال پر بھی ابھی تک پریشن چین یہاں پر کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ پچھلے سال بھی جو نقصان یہاں پر کسانوں کو ہوا تھا اس کا معافضہ بھی ابھی تک کسانوں کو نہیں ملا ہے جس کے کارن کسان پریشان ہے اور یہ ہر سال کے سمجھ سے آگئی ہے کیونکہ جب بھی پانی آتا ہے جب بھی برسات کا موسم ہوتا ہے ڈیم سے پانی نکل کر سیدھا آگے بہنے کی بجائے جو آس پاس کھیت ہیں ان میں بہ جاتا ہے اس بار بھی یہی سمجھ سے ہے اسی اکڑ قریب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کھیت ہے جہاں پر پانی بہ چکا ہے جو چیک ڈیم کا پانی ہے وہ اسی اکڑ کھیتوں میں جا چکا ہے جس کے کارن جو کسان ہے وہ پریشان ہے وہی ہم آپ کو بتا دیں کہ کسان جو ہیں ان کی سمجھ سے جس کے تص بنی ہوئی ہے پچھلے سال بھی یہی سمجھ سے آتی اس بار بھی یہی سمجھ سے ہے وہیں جو پریشاسن ہے وہ اس طرف دھیار نہیں دے رہا ہے اداسنتہ پریشاسن کی دیکھی جا رہی ہے ویدھان سبھا تک بھی یہاں مدہ اٹھا ہے لیکن اداسنتہ یہاں دیکھی جا رہی کسی بھی طرح کی کاروائی نہیں ہوئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ امکین دوارہ جب اس مدہ کو اٹھایا گیا تو کس طریقے سے آگے کاروائی ہوتی ہے کیا جو کسان ہیں انہیں انصاف ملے گا کیا تمام شتی پورتی یہاں پر کسانوں کو ہوتی ہے اور جو آروپی ہے انہیں سزا یہاں پر ملتی ہے فرحال کے لیے جنمدے میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار